السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار رہا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ترقی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت معاویہ کی علمی اور فکری صلاحیتوں سے واقف تھے اور ساتھ میں ان کے تمام معاملات بھی تھے کہ شام کی فتح فلسطین اردن لبنان یہ سارا علاقہ حضرت معاویہ کی تصرف میں دیا گیا تھا تیئیس ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور چوبیس ہجری میں اہل روم نے ایک عظیم شان لشکر مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار کیا حضرت معاویہ نے اس بارے میں حضرت عثمان کو خبر کی اور مدد کی درخواست کی امیر المومنین حضرت عثمان نے کوفے کے حاکم ولید بن عقبہ کو تحریری حکم رسال فرمایا کہ شام کے مسلمانوں کی امداد کے لیے آٹھ نو ہزار کا ایک لشکر کسی بہدر اور امانتدار آدمی کی قیادت میں بھیج دیں چنانچہ ولید بن عقبہ نے مرکز کے حکم کی تعمیل کی اور آٹھ ہزار مجاہدین کا ایک لشکر سلمان بن ربیعہ کی زیر قیادت شام روانہ کیا شام کے لشکر کے امیر حبیب بن مسلمہ الفہری تھے ان دونوں لشکروں نے اکٹھے مل کر رومیوں پر حملہ کیا اور دشمن کو شکست فاش دی متعدد قلعے اپنی تحویل میں لیے بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا اور بہت سا مال غریمت حاصل کیا اس کی تفصیلات البدایہ ون نہایہ میں بھی موجود ہیں اور ابن خلدون نے بھی انہیں جمع کیا ہے بلاد روم کے کچھ علاقے سردیوں کے موسم میں سخت سردی کی لپیٹ میں ہوتے تھے اس موسم میں ان پر حملہ کرنا بہت ہی مشکل کام تھا اس وجہ سے حضرت معاویہ نے گرمیوں کے دنوں میں ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے مجاہدین کا لشکر روانہ کیا ان غزوات کو تاریخ میں الصائفہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ان سرد علاقوں میں سردیوں کے موسم میں لڑائی بند کر دی جاتی اور موسم گرمہ میں مجاہدین کو ان علاقوں میں روانہ کر دیا جاتا ان غزوات میں بہت سے قیلے فتح کیے گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا بلکہ بعض مورخین کے بقول مجاہدین اسلام رومیوں کے علاقے میں عموریہ تک جا پہنچے اور اس سے آگے انتاکیاں اور ترتوس کے قلوں کو خالی پا کر اپنے لشکر وہاں جمع کر دی جیسا کہ البدایہ والنہایہ کی جلسات اور ابن خلدون کی جلد دو میں موجود ہے گویا ایشیا کوچک سے شامی سرحدوں کے قریب اور رومی قلوں پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور پھر سائپریس یعنی جیسے آپ قبرس کہتے ہیں اردو میں اس پر بحری حملے کرنے کے لیے بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت امیر المومنین عثمان غنی سے طلب کی قبرس کی فتح کے بعد قسطنطنیہ تک مسلمان بڑھتے چلے گئے سائپریس بحیرہ روم میں شام کے قریب ایک نہایت خوبصورت اور زرخیص جزیرہ ہے اور یورپ اور روم کی طرف سے مصر اور شام کی فتح کا ایک بہترین دروازہ بھی ہے اس مقام کی بہت زیادہ اہمیت تھی کیونکہ مصر اور شام جو اب تک مسلمانوں کے انڈر آ چکے تھے ان کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی ورنہ رومیوں سے ہر وقت خطرہ تو رہتا ہی تھا یہ خطرے کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں نے اب بحری طور پر آگے ایکسپینشنز شروع کی یاد رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی ایک اجازت طلب کی گئی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ وجوہات کی بنا پر بحری بیڑا نکالنے سے منع فرما دیا تھا باران اٹھائیس ہجی میں حضرت معاویہ نے حضرت عثمان سے اسرار کے ساتھ قبرس پر لشکر کشی کی اجازت طلب کی حضرت عثمان بحری جنگوں کو ذرا خوفناک تصور کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو اس سے پہلے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو اتمنان دلایا کہ بحری جنگ اس قدر خوفناک نہیں ہے جس قدر اس کو خوفناک سمجھا جاتا ہے جواب میں حضرت عثمان نے تحریر فرمایا کہ اگر تمہارا بیان درست ہے تو میری طرف سے اجازت ہے لیکن اس مہم میں صرف اسی شخص کو شریک کیا جائے جو اپنی خوشی اور رضا سے شرکت کرے دربار خلافت سے اجازت ملتے ہی حضرت معاویہ نے بحری لشکر کی تشکیل کی اور پانس سو جہازوں کا ایک بحری بیڑا مرتب کیا اور عبداللہ بن قیس حارسی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس کو سائپریس کی فتح کے لیے روانہ کیا یہ اسلامی بیڑا صحیح اور بالکل ٹھیک تھاک صحیح سلامت سائپریس پہنچ کر وہاں پر لنگر انداز ہوا لیکن چند روز بعد اس بیڑے کے امیر البحر اس کے جو لیڈر تھے عبداللہ بن قیس یہ ناگہانی طور پر شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سفیان بن عوف ازدی نے علم سمال کر سائپریس کو فتح کیا اور چند شرائط کے اوپر سائپریس کو جو فتح کیا گیا وہ شرائط بھی کتابوں میں آتی ہیں فتح البلدان میں القامل ابن اسیر بھی اسے نقل کرتے ہیں فتح الباری پہ بھی آتی ہے کہ اہل سائپریس سات ہزار دینار سالانہ خراج ادا کریں گے مسلمان سائپریس کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے بحری جنگوں میں سائپریس کے لوگ اسلام کے دشمنوں کی نقل و حرکت سے مسلمانوں کو متلع کرتے رہیں گے ابن اسیر اور خلیفہ بن خیات نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں حضرت معویہ نے بزات خود ماں اپنی اہلیہ فاختہ بنت قرزہ کے بھی حصہ لیا اور حضرت ابو ذر حضرت ابو دردہ حضرت عبادہ ابن سامد ان کی اہلیہ ام حرام نے بھی شرکت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پوشنگوئی کا مزداق ہی ہو سکیں جس میں آپ نے اس لشکر کے لیے جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی تھی تاریخ خلیفہ بن خیات جلد ایک صفہ ایک سو پیتیس علی صحابہ جلد چار صفہ فور ٹینٹی فور البدایہ بن نہای جلد سات صفہ ون فور ففٹی تری اور حلیت الاولیاء جلد دو صفہ ون سکسٹی ٹو اہل سائپرس کچھ دنوں تک اس معاہدے پر قائم رہے لیکن تھرٹی تری ہجری یعنی کہ پانچ سال کے بعد ہی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی مدد کی اور بحری مدد کی لہذا حضرت معاویہ نے دوبارہ سائپرس پر لشکر کشی کر کے اسے فتح کر لیا اور اسلامی سلطنت کے اندر اسے شامل کر لیا ابن اسیر جلد تین صفہ ایک سو سات اسی دوران مسلمانوں کو ایک عظیم الشان بحری جنگ لڑنا پڑی ہوا یہ کہ تھرٹی ون ہجری میں قیسر روم قسطنطنیہ نے ایک بہت بڑا جنگی بیڑا جس میں قریباً پانچ سو جہاز تھے سواہل شام پر حملے کے لیے بھیجا اس بیڑے کی قیادت خود خیسر روم کر رہا تھا حضرت معاویہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ بھی بزاتے خود اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے بحریہ کی کمان عبداللہ بن سعید ابن ابی سرخ کے ہاتھ میں تھی اور سمندر پر جب دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا تو مسلمانوں نے تجویز پیش کی کہ دونوں فوجیں ساحل سمندر پر اتر کر لڑیں لیکن رومیوں نے اس تجویز کو نمانا اور کہا کہ ہم سطح سمندر پر ہی لڑیں گے اس پر مسلمانوں کے امیر البحر نے اپنے سارے جہاز ایک دوسرے سے بان دیئے اور ان کو دشمن کے قریب لے جا کر حملہ کر دیا دونوں گروپس میں بہت ہی خون ریز جنگ ہوئی یہاں تک کہ کشتو خون ساحل تک بہتا ہوا نظر آیا اور خون کی سرخی پانی پر غالب آگئی بہت سے رومی مارے گئے اور مسلمان بھی بہت سے شہید ہوئے لیکن ان کے عظم و استقلال نے دشمن کے پاؤں کھیڑ دیئے اور ان کی بہت قلیل تعداد زندہ بچی خود یہاں پہ قسطنطین جو کونسٹنطین تھا وہ بھی اس مورکے میں شدید زخنی ہوا اور اہل اسلام کو فتح نصیب ہوئی اس لڑائی کا اثر یہ ہوا کہ اہل روم کو پھر کبھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی القامل ابن اسیر کی جلتین صفحہ 58 اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں بہرگیا کی فتح سیاسی اور عسکری دونوں لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل تھی ایک تو مسلمانوں کو کی نیوی مورز وجود میں آگئی اور پھر یہ بحری جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے آگے ایکسپینشن میں بہت کرامت ثابت ہوئی اور بھی بہت سارے اس کے اندر فائدے موجود ہیں اس بحری جہاد کا نقشہ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا تھا اور آپ نے اس کے متعلق پیشن گوئی بھی فرمائی تھی چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ ابن سامد کے گھر میں کھانا تناول فرما کر استراحت فرمانے لگے حضرت عبادہ کی زوجہ محترمہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے آپ کا سر مبارک دیکھنا شروع کیا اور اسی حسنہ میں آپ کو نیند آگئی تھوڑی دیر بعد سیدہ ام حرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ٹھکڑے ہوئے ام حرام نے مسکرانے کی وجہ پوچی تو آپ نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے وہ یہ کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جنگ و جہاد کے ارادے سے سوار ہیں حضرت عبادہ حرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں تو حضور نے دعا فرمائی اور پھر حرام فرمایا کچھ دیر بعد آپ پھر مسکراتے ہوئے اٹھے اور اسی خواب کا اعادہ فرمایا سید عبادہ حرام نے پھر اپنی شرکت کے لئے دعا کی ترخواست کی تو آپ نے فرمایا تم پہلی جماعت کے ساتھ ہو اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے شرح زرقانی میں بھی آتی ہے صحابہ میں بھی آتی ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے سننے بیدعود میں بھی آتی ہے سننے نسائی سننے ترمیزی کئی حدیث میں کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور بخاری شریف کی جو روایت ہے اس کی الفاظ کو جس طرح ہے اور تاریخ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلا لشکر جس نے اٹھائیس ہجری میں سائپریس یعنی قبرس کو فتح کیا تھا وہ حضرت معاویہ کی قیادت میں تھا اور اسی کو پھر عمدت القاری جو شرح صحیح بخاری ہے اس کی جلد نمبر چودہ صفحہ ون سکسٹی فائف سے ون سکسٹی ایٹ پر بیان کیا گیا ہے اور علامہ ابن عصیر فرماتے ہیں اس دلغابہ میں جلد پانچ صفحہ فائف سیونٹی ایٹ پر آتا ہے کہ اس لشکر کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ مہم حضرت عثمان کی خلافت میں سر ہوئی اور ان کے ساتھ اس مہم میں حضرت ابو ذر حضرت ابو دردہ اور دیگر اور صحابی بھی شامل تھے اور عصد الغابہ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ ستائیس یعنی چھونٹی سیونٹھ ہجری کا ہے اور اسی میں پھر سیدہ امی حرام بھی شریک تھیں جو کہ واپسی پر ایک خچر پر سوار ہوتے وقت گر پڑی اور وہیں انتقال فرما گئیں سحی بخاری کی حدیث اور اسی طرح ارشاد الساری میں شرح سحی بخاری کی جلد پانچ صفہ ایک سو چار پر اور عزت الغابہ کی جلد پانچ صفہ فائف سیونٹی فائف پر آتا ہے اس جنگ کے سن میں اختلاف ہے ابن جریر نے ستائیس ہجری بتایا ہے جبکہ واقعی اٹھائیس ہجری نقل کرتے اور ابو معاشر تینتیس ہجری بیان کرتے اور ان تمام اقوال کو علامہ اینی نے جمع کیا ہے اسی طرح اٹھائیس ہجری سے متعلق علماء کے خیال ہے کہ سب سے زیادہ یہی سال صحیح معلوم ہوتا ہے اور ابو معاشر سے شاید غلطی ہو گئی کیونکہ انہوں نے تینتیس ہجری میں حضرت معاویہ جو سائپرس کے اوپر سیکنڈ حملہ کیا تھا اس کو انہوں نے فرسٹ حملہ لکھ دیا ہے بارال اس لحاظ سے حضرت معاویہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بحریہ کی تشکیل کی نیوی کی تشکیل دی بحری بیڑا قائم کیا فتوح البلدان میں امام بلازری سے یوں ہی لکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے آئندہ بحری مہموں کا ایک راستہ کھول دیا اسی زمانے میں حضرت معاویہ نے شام میں بحیرہ روم کے ساحل پر اور انتاکیہ سے لے کر ترتوس تک فوجی آبادیاں قائم کی جیسا کہ القامل میں ابن عصیر نے جلد تین میں سے بیان کیا ہے جس سے ایک تو اسلامی حکومت کے دفاع کو بہت فائدہ پہنچا اور دوسرے مسلمان دور دراز علاقوں تک پھیل کرے جس سے اسلام کی اشارت کے کام میں کافی مدد ملی انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس فتنہ عظیمہ اور سانحہ عظیمہ کو ڈسکس کریں گے کہ آہستہ آہستہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو فتنیں پیدا ہوئے ان تک پہنچنے کے لئے ہمیں ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن چاہیے اور پھر ہم اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنوں کے صد باپ میں جو ایک ضروری ایک قلیدی کردار ادا کیا اس کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کو آگے کے معاملات سمجھ میں آنا شروع ہوں گے دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری